آپ سبھی کو پروش مسیح کے نام میں جائے مسیح کی میرے پریوں بہت سے لوگوں کے کمنٹس میرے پاس آ رہے ہیں اور بہت سے لوگوں نے مجھ سے کہا کہ سادو سندر سنگھ کی پوری گواہی میرے کو بتائیں تو میرے پریوں بہت لمبے ٹائم کے بعد میں اس ویڈیو کو بنا پایا ہوں تو میں آپ سبھی سے نویدن کرتا ہوں کہ جادہ سے جادہ اس ویڈیو کو آپ سیر کریں جس سے کی پرمیشوے کے داس کی اس گواہی کے دورہ بہت سے لوگ پریڑا پا سکیں آشیش کو پا سکیں تو آئیے ہم چلتے ہیں پرمیشوے کے داس کی گواہی کی اور میرے پریوں آج ہم جانیں گے سادو سندر سنگھ کی گواہی سرد ہوایں اس کے مہین کپڑوں کو بھید کر چلی جاتی تھی کانٹے اور پتھر اس کے ننگے پیروں میں چوبن اور کٹن پیدا کر دیتے تھے پھر بھی وہے ہمالہ چھت پہاڑوں پر آگے بڑھتا جاتا تھا اس کے لہو لہان پیروں سے بہتے ہوئے لہو کے پد چنہوں سے مانو ایک راستہ بنتا جاتا تھا وہے ان پر پٹیاں باندھنے بیٹھ گیا ایک ویکتی جو اس کے پیچھے چل رہا تھا پاس آ کر پوچھنے لگا آپ کو کیسا لگ رہا ہے میں اپنے عدبت ادھار کرتا یشو مسیح میں آنندیت ہوں سندر سنگھ نے اس ویکتی کو جواب دیا آپ کیوں ننگے اور لہو لہان پیروں سے ان پہاڑوں پر یاترہ کر رہے ہو کیول اس لیے کہ لوگوں کو اس پربو کے پاس لیاؤں جس کے پیروں سے کلوری پر لہو کی دھارہ بہی تھی ایک چھوٹا لڑکا سندر سنگھ جو عام طور پر سادو سندر سنگھ کے روپ میں جانا جاتا ہے جس کا جنمت 3 ستمبر 1889 کو پنجاب کے رامپور میں ہوا تھا اس کے ماتا پتا سکھ دھرما ولی تھے سندر کی ماں بہت ہی دھارمک اےو پربو بھگت تھی وہ اس بات پر دھیان دیتی تھی کہ جیسے ہی سندر صبح اٹھے تو اسے سب سے پہلے اپنے آتمک بھوجن اور آسی سے پرابت کرنے کے لیے پربو سے پراتنا میں سمیں لگانا چاہیے تب ہی اپنا ناستہ کرنا چاہیے وہ اسے بہت پیار کرتی تھی اور چاہتی تھی کہ وہ اپنے دھرم سے پریم کرے تثہ ایک پویتر سادو بنے چھوٹی سی عمر میں ہی سندر نے ہندو دھرمگرنت بھگوت گیتہ کو پڑھنا شروع کر دیا تھا تثہ سات ورس کی عمر میں اس نے اسے کنٹھست کرنے ہیتو اپنے کو سمرپت کر دیا اس کے ایک پرامیتر کی مرتیو نے اسے ویبھین پویتر شاستروں کو پڑھنے ہیتو پریریت کیا بہدہ راتری کے سمیں جب سب سو جاتے تھو وہ سکھوں کی گرنت صاحب ہندووں کے وید شاستر اور مسلمانوں کے قرآن شریف کو پڑھتا تھا ہمارے دیش کے اسنگ کے لوگوں کی ادھیاتمک سنتشتی ہیتو خوج نے سندر کو اپنی گرپت میں لے لیا جیویت یہشو مسیح سے ملاقات سندر کی مسیحت سے پرثم ملاقات اس کے گاؤں کے ہی مسن اسکول میں ہوئی جہاں وہ پڑھنے کو جاتا تھا اسکول میں جب اسے بائبل پڑھنے کو کہا جاتا تھا تو اس کے ہردے میں ویدرو بھڑک اٹھتا تھا اس نے سب کے سامنے نئے نیم کے پنوں کو فار ڈالا اور مسیحی ویروہدیوں کا نیتہ بن گیا اس نے مسن اسکول چھوڑ دیا اور سرکاری اسکول میں پڑھنے لگا اور مسیحی ویسواسی کو تھٹھوں میں اڑایا کرتا تھا بہدہ اور سروجانک استھانوں پر پرچار کرنے والے مسنریوں پر اپنے بدمات ساتھیوں کے ساتھ پتھر اور کیچڑ پھینکتا تھا یہاں تک کہ اس نے سب کے سامنے نئے نیم کی ایک پرتی کو بھی جلا دیا تھا پرنتو جتنی اگتہ سے وہ پربو یشو مسیحی کا ویروہد کرتا تھا اتنی ہی ادھک بیچین اور ویاکل وہ اپنے دل میں ہونے لگا اور انتتہ اس نے بائبل پڑھنا آرم کر دی ایک دن بڑی بھور کو تین بجے اس نشے کے ساتھ اڑ گیا کی یا تو اسے سانتی مل جائے اتو وہ اپنا جیون اپنے گھر کے پاس سے گزرنے والی ریل گاڑی کے نیچے سماپت کر دے گا اس نان کرنے کے بعد اس نے پراتنہ کرنا شروع کی ہے پرمیشور یدی کوئی پرمیشور ہے تو اپنے آپ کو مجھ پر پرگٹ کر مجھے ادھار کا مارک دکھا اور شانتی دے انعیاس ہی اس کے کمرے میں اسے بڑی جوتی دکھائی دی جس میں اس نے اس جیویت یشو مسیح کو دیکھا جس سے وہ گھنا کرتا تھا یشو نے اسے چھدے ہاتھوں کو دکھایا اور کہا تو مجھے کیوں ستاتا ہے میں تیرا ادھار کرتا ہوں تورنت ہی سندر کا ہردے آنند ویبھور وہ اٹھا اور اس نے جان لیا کہ اس کی ادھیاتمی گھوک سنترپت ہو گئی ہے اس کا سمپونڈ جیون بدل گیا اور کوئی بھی اس کے اس مہمہ میں انبھو کے پرتی اس میں شنکہ ادھپن نہیں کر پایا ستائے جانے کے لیے بلاہٹ اس انبھو کے تورنت بعد سندر اپنے پتا کے پاس گیا اور اس نے کہا کہ وہ ہے اب مسیحی ہے سن کر اس کے پتا کو وشواس نہیں ہوا پرندوباد میں سمپونڈ پریوار سندر کے مسیحی بن جانے کے نرڑے سے بھائبیت ہو گیا اس کے پتا نے اس سے ونطی کی کہ اپنی ماتا کے دھرم کو نہ تیاغے اور سب کو شرمندگی میں نہ ڈالے اس کے ایک دھنی چاچہ اسے بڑے بھوے بھون میں لے گئے اسے بہت سا دھن سمپتی بہت سے مولیوان زوارات رتن آدھی دکھا کر کہا کہ یہ سب اس کے ہوں گے یدیوے مسیحی وصواس کو تیاغ دے پرنتو اس کے ہردے میں یشو مسیح سے پریم اس کا انکار کرنے سے ادھک بلوان تھا اسے گھر سے نکال دیا گیا بینا بھوجن اور چھت کے سرد راتری ایک پیڑ کے نیچے اس نے گجاری اسے پناہ گھر آنے کی انوتی ملی پرنتو اس کو گھر کے باہر بھوجن دیا جاتا تھا تثہ نیم نجاتی کے نوکروں کے ساتھ سونا پڑتا تھا سندر نے ان سب کو اپنے سوامی کے لیے خوشی سے لے لیا کیونکہ وہ تو اس کے لیے کروز اٹھانے کی سروات تھی جسے اس کو یشو مسیح کے پیچھے چلنے ہیتو نرنتر اٹھانا تھا انت میں اسے جہر دیکھ گھر سے نکال دیا گیا وہ گمبیر روپ سے بیمار ہو گیا اور مرنے ہی پر تھا پرنطو پرمیشور نے اسے اپنے مہان ادیسیوں کو پورا کرنے کے لیے بچا لیا اپنی بیماری سے ٹھیک ہونے کے بعد ویل ادھیانہ آیا جہاں پر کچھ مسنریوں کے ساتھ رہا اور دھرم شاستر کا دھن کیا شملہ میں اس کے سولوے جنم دن پر اس کو ببتسمہ دیا گیا بہت سوچ وچار ایو پراتنہ کے بعد اس نے اپنے آپ کو یہشو مسیح کو سمربت کیا اور ایک مسیحی سادھو بن گیا اس کی کتاب تتھا جو پر نربھر رہے وہ اپنے سوامی کی سیوہ ہے تو نکل پڑا اس کے جیون کا آدرز واقع تھا پر ایسا نہ ہو کہ میں اور کسی بات کا گھمن کروں کہ اول ہمارے پربو یشو مسیح کے کروز کا جس کے دورہ سنسار میری درشتی میں اور میں سنسار کی درشتی میں کروز پر چڑھایا گیا ہوں گلاتیوں چھ چودہ وہ کہتا تھا کہ جیسے مسیح نے مجھے پیار کرنے کے لئے اپنا بلیدان دیا ہے ویسے ہی مسیح کو پیار کرنے کے لئے مجھے اپنا بلیدان دینا ہوگا ایک سادھو کے روپ میں یدپی کی وہ ابھی لڑکا ہی تھا سندر نے اپنے سوامی کے لئے بھوکا رہنا تھنڈ بیماری اور بندی گرہ کی یادناؤں کو سہا برس پر برس بیٹتے گئے اور وہ اکیلے ہی پنجاب کسمیر افغانستان نیپال اور طبت کی پہاڑیوں تتھا پہاڑوں پر یادرہ کرتے ہوئے اپنے سوامی کے سوسم اچار کو ان لوگوں کو سناتے گیا جنہوں نے اسے نہیں سنا تھا بہت بار اسے گھرڑا اور ویرود کا سامنا کرنا پڑا بہودہ اسے بھوکے ہی جنگل میں رات گجارنے کے لئے نکال دیا جاتا تھا ویٹھنڈ ہواوں تتھا بارس سے بچنے کے لئے دن اس نے پایا کہ وہ ایک چیتے کے ساتھ تھا ایک بار بھور کے سمیں اس نے اپنے کمبل میں کچھ دیکھا وہ ایک بڑا کوبرہ شاپ تھا جو سادھو کے ساتھ گرمی میں آسرے لئے تھا وہ ہمیشہ ہی ننگے پیروں کے چلا کرتا تھا یہاں تک ہمالے کی وادیوں میں اس کارل اس کے پیروں سے لہو بہتا اور پتھروں سے پاؤں کر جاتے تھے اس لئے اسے لہو لہان پیروں والا پریریت کہا جانے لگا کئی بار ستاؤں کے مدھے اس کے دھیرش آنند سے پرحاویت ہو کر لوگ اس کے سندیز کو گرہن کرتے تھے ایک بار گاؤں میں لکڑی پر بیٹ کر گانے لگا سیگری بھیر جمع ہو گئی پرنطو جب یشو مسی کے وشے میں بتایا تو ان میں سے کئی اس سے گصہ ہو گئے اچانک سے کرپا رام نام کے ایک ویکتی نے اس کو کس کر گھونسا مارا اور سندھر جمین پر گر پڑا اس کے گال تتھا ہاتھ چٹانوں سے کٹ گئے وہ شانتی سے اٹھا اور چہرے سے خون بہنے پر بھی اس نے اپنے شتروں کے لئے پراتنا کی اور انہیں یشو مسیح کے پریم کے بتانا شروع کیا کرپا رام پر اس کا بڑا اثر ہوا اور بعد میں ایک وشواسی ہو گیا ایک بار سندر سنگ ایک جنگل میں سے ہو کر جا رہے تھے جو ڈاکووں کا پریے نیواز اس تھا چار آدمی اچانک اس پر جھپٹ پڑے اور ایک ان کی طرف چاکو نکال کر لپکا سندر نے سوچا کہ اب میرا آنت آگیا ہے اتا وہ پراتنا کرنے لگا اس سے اس ویکتی کو آشر ہوا اور اس سے پوچھا کہ وہ کون ہے سندر نے بتایا وہ ایک مسیحی سادھو ہے تتھا وہ نیا نیم کھول کر دھنوان ویکتی اور لاجر کا بیان پڑھنے لگا وہ ویکتی اپنے پاپوں کے پرطی چنتیت ہو گیا وہ سندر کو ایک گفہ ملے گیا اور بہت سے مانو کنکالوں کے ڈھیر کو بتاتے ہوئے کہا کہ میں ان سب کی ہتی ہوں سندر نے اس ویکتی کی اگوائی کی جس سے وہ یشو مسیح سے چھما پرابط کر سکے تبت میں سندر جان بوجھ کر اتی کٹھین ایو جوکھ سے بھرے ہوئے ستھانوں پر گیا جہاں یشو مسیح کا سسما چار نہیں سنا گیا تھا ویسے کر تبت جانے کے لیے اس کے دل میں تیور ابلاحصہ تھی تبت اند وشواسوں جادو ٹونوں اور دشت آتماؤں کے بھے میں ڈوبا ہوا تھا گریب لوگوں کا یہاں کے دھارمک نیتاؤں لاماؤں کے دوارہ سوشڑ کیا جاتا تھا لوگ یہاں پر بہت دھرمک تھے جو سوستے تھی کہ پراتنہ کرنے کا ایک ماتر سادھن ہے پراتنہ چکر کو نیرنتر گھومانا جن پر پراتنائے لکھی ہوتی تھی ان لوگوں نے کبھی بھی یہ شو مسی کے ویسے نہیں سنا تھا سندر کئی بار تبت کی آترہ پر گیا ایک بار سشتین تھاؤزن فٹ کی اُنچائی پر بھی سر تھنڈ میں کھلے میدان میں سویا ایک بار ایک نگر میں پرچار کر رہا تھا تو اسے گریپ تار کر لیا گیا اور ویدیسی دھرم کے پرچار کا دوست اس پر لگا گیا انہوں نے کپڑے اتار کر اسے ایک گہرے سوکھے کونے میں ڈال کر اس پر ڈھککن لگا کر تالہ لگا دیا اس سے پہلے بھی بہت سے اس کونے میں ڈالے گئے تھے درگند بھائیو تھی گرتے سمیں اس کے ہاتھ میں لگی چوٹ سے کافی درد ہو رہا تھا لگ بگ تین دنوں تک وہ اس اندھیرے کونے میں بھونکھا پیاسا اور آنیدرہ میں رہا تیسری راتری جب وہ پرمیشور سے پراتنا کر رہا تھا تو اسے اپنے سر پر کوئی آواز سنائی دی اوپر دروازہ کھلا اور آواز آئی کہ اس رسی کو پکڑ لو اس نے ویسا ہی کیا اور وی ڈھککن کھل گیا اور رات کے اندھیرے میں انتر دھیان ہو گیا سندر جانتا تھا کہ اسے پرمیشور نے چھڑایا ہے جیسے اسے پریابت شانتی ملی ویپنا پرچار کرنے لگا اور بہت سے بھونکھے دلوں نے ادھار پرابت کیا نیپال میں بھارت کے اتر میں نیپال ایک اور ایسا دیس تھا جہاں پر سندر کے سمئے میں سوسما چار پرچار نہیں ہوا تھا سوسما چار پرچار کرنا یہاں پر 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 بندیت تھا سندر نیپال گیا اور وہاں پر ییشو مسیح کا پرچار کیا اس کو گرپتار کر لیا گیا اور جیل کھانے میں ڈال دیا گیا جیل کھانے میں اپنا سمئے ان قیدیوں کو سوسما چار پر چار کرنے میں بیتاتا تھا اتہ انہوں نے اس کو اکیلے کمرے میں ڈال دیا یہ ایک جانوروں کے باندھنے کا اسطحان تھا جہاں درگند تھی اکیلے اس کے کپڑے اتار کر ایک کھمبے سے اس کے ہاتھ پاؤں کو باندھ دیا کسی نے ڈھیر سی جوک اکھٹا کر اس کے شریر پر فیک دی تھی جوکوں نے اس کا خون چوسنا شروع کر دیا پرنطو اس تکلیف کے مد بھی سندر پرمیشور سے براتنا کرتا اور اس توتی کے گیتوں کو گاتا رہا ادھکاریوں نے اسے پاگل سمجھ کر چھوڑ دیا ید دپی کی جوکوں دوارہ خون چوس لیے جانے سے وے کمزور ہو گیا تھا پرنطو ترنت ہی سہر میں جا کر پرچار کرنے لگا اپنے سارے دکھ تکلیفوں میں سندر نے کہا میرے ادھار کرتا کے لیے دوک اٹھانا آنند کی بات ہے اس آنند کا رہش کیا تھا اس نے کہا میری ساری پر چھاؤں تتھ آتما کو بچانے کا پریسرم میری سنتاؤنا میری آسا میری پریڑا سبھی کچھ کے پیچھے یشو مسی کا کروز تھا چونکہ میرے میرے یشو مسی نے سور چھوڑ دیا تتھ اپنے اوپر کروز کا بڑا بوجھ لے لیا اتہ اس پرگو کے لیے آتما کو جیتنے میں میں نے اپنا کروز اٹھا کر کوئی بڑا کام نہیں کیا ہے نیپال کی جیلوں میں اپنے انبھوؤں کو بتاتے ہوئے سندر نے کہا یشو مسی کی دھن اپستتی تثہ ویشو کے سب مسیحی لوگوں کا دھیان بھارت کے اس پریریت کی اور آکرشت ہو گیا مسیحوں تثہ ان ویشو کے لوگوں کے بڑے بڑے جن سموہوں میں پرچار کرنے کا نمترد ملنے لگا وہ جہاں جہاں بھی گیا مسیحوں کے سمجھ چنوٹی رکھتا رہا کی اپنے سویم کا انکار کرتے ہوئے اپنا کروس اٹھا کر اپنے سوامی کے پیچھے چلے اس کی ان مسیحنری چنوٹیوں نے بہت سے لوگوں میں پراتھنا تثہ کریاسیل بننے ہیتو ہلچل پیدا کر دی تھی وہ سری لنکا برما ملائی چین تثہ جابان بھی گیا اس نے پشانت دیس انگلینڈ امریکا ارسٹریلیا تثہ یوروپ کے کئی دیسوں کا بھی دورہ کیا وہ جہاں جہاں بھی گیا لوگوں نے یہ شمسی کی سمانتہ کو اس میں دیکھی ایک بار ان کی سبھاؤ میں بیٹھی ایک چھوٹی لڑکی نے پوچھا کیا یہ یہ شمسی ہے آتماؤ کے پرتی پریم تثہ جیون کی پوچھت رتا کے دشئے سچ موچ اپنے سوامی جیسا ہی تھا سندر کے انتیم شب 18 اپریل 1929 کو اپنے میتر میں سے ایک کو اس نے پتر لکھا میں آج تبت جا رہا ہوں یاترہ کے جوکھموں اور خطروں کو بھلی بھانتی جانتے ہوئے بھی کیونکہ مجھے اپنا کرتب پورا کرنے کے لیے اپنا سربوت تم کرنا ہے دن بیٹھ دے گئے اور اس کے لوٹ نے کا سمیہ ہو گیا پرنت وہ کبھی لوٹ کر نہیں آیا اور نہ ہی اس سے اتوہ اس کے ویسے میں کوئی سما کڑکتے سورے کی دھوپ میں تب تک سوکھنے دینے سے جب تک کی اس کی ہڈیاں چور نہ ہو گئی ہوں پرابو کے لیے وہ سہید ہو گیا ہو اس کا انت چاہے جیسے بھی ہوا ہو پرنت ہم ایک بات کے پرطی پوری طرح اس وست ہیں کہ بھارت کے اس پرہت کے لیے پرابو کے پاس ایک ششوت مکٹ سرچت ہے تو میرے پریوں یدی آپ کو بھی سادو سندر سنگھ کی گواہی سے پریڑا ملی ہے تو ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں پریس اللہ گوڈ بلیس یو موسیقی